اعوذ بلائیم میں شیطان دن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر بحید ایسن ہے اور میں ویڈنری آفیسر ہوں گورنمنٹ لائف سٹاک فارم کلور کورٹ پہ تو آج تھوڑا آپ کو بتانا ہے کہ جانور جو ہیں ان کو سردیوں سے کس طرح ہم بچا سکتے ہیں یہ میرے پیچھے جو ہیں وہ سائیوال کی پیور سائیوال کی بچڑیاں کھڑی ہیں جو چار مہینے سے اوپر گئی ہیں مکس ہیں چار مہینے سے لے کر ان کی عمریں تقریباً چھ مہینے تک کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تو چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں پلس جو ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس طرح آپ کو جو بھی میں ویڈیو سینڈ کروں گا وہ ڈیفنیلٹی آپ کو ملیں گی اور ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں کیونکہ درمیان میں ویڈیوز کے یا آخر میں کافی کام کی باتیں بتا رہا ہوتا ہوں تو وہ ڈیفنیلٹی وہ پھر کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو بیسیکلی سب سے پہلے تو شیڈنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ شیڈ جہاں پہ آپ نے جانوروں کو رکھنا ہے وہ جو ہے باندھونے چاہیے اس صورت میں اگر آپ جانوروں کی جو ہے وہ فیڈنگ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا ان کو انرجی اور پروٹین ریکارمنٹس جو ان کی بنتی ہیں اسے کام دے رہے ہیں بازگوٹ پٹھے کی شارٹیج ہوتی ہے یا جس وجہ سے بھی تو ایسی صورتحال میں جانوروں کو اندر رکھنا چاہیے اور باندھ رکھنا چاہیے اگر جانوروں کی فیڈنگ ٹھیک ہے تو پھر آپ انہیں باہر رکھ سکتے ہیں اور جیسے یہ اوپن ایریا بنا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ہے تو یہاں پہ یہ جانور بلکل کمفرٹیبل اور بڑے صحت مند صحیح رہتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اگر پراپر فیڈنگ کریں ونڈا ڈالیں اور ان کو جو ہے سبز چارہ سب کچھ انہیں ملتا رہے تو وہ ضرور جو ہے وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور ان کو سردی بھی نہیں لگتی اس ٹائم جو ٹیمپریچر ہے وہ سات ڈگری سینڈی گریٹ ہے لیکن اس کے پاوجود بھی ماشاءاللہ یہ باہر کھلے فضاء میں پھر رہے ہیں ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے تو شیڈ بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو اسی طرح کھلا ہوتا ہے کچھ ہم نے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے تھوڑی دیواریں کھڑی کی ہیں تاکہ جو ہے بچوں کو ہم سردیوں سے بچا سکیں اور تھوڑا میں ان کی فیڈنگ کا بھی آپ کو بتا دوں تقریباً دو ڈیڑھ کلو سے دو کلو پر انیمل جو ہے ہم انہیں راشن دیتے ہیں پلس جو گرین فارڈر ہے وہ ایمپل ہوتا ہے جتنا مرضی یہ کھائیں بیچ میں توری بھی ہلکی مکس کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں مکس کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر خالص وہ سبس چالر ڈالیں تو اس سے جو ہے وہ پتلا جو ان کا جو بڑا پشاب ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں اگلی بات فیڈنگ کے میں آپ کو بتاؤں گے جو بھی جانور ہے آپ کا چاہے بڑا جانور ہے گاہ ہے بہنس ہے بکری ہے تو اس کی اگر آپ پراپر فیڈنگ کریں گے جس طرح دودھ دینے والا جانور ہے ان کی جو فیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ اسی پراپر طریقے سے کریں گے تو دیفنیٹلی یا اگر گبن جانور ہے تو اس کی آپ فیڈنگ صحیح کریں گے تو دیفنیٹلی جو ہے ان کو سردی نہیں لگے گی کھلے آسمان میں یہ شیڈ ہے جس طرح تو اس کے نیچے بھی رہیں گے جانور تو بڑے کمفرٹیبل رہیں گے ان کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانوروں کو جو پانی آپ نے پلانا ہے وہ صاف سترا اور جو ہے وہ تازہ موٹر کا پلانا ہے جو تھنڈا پانی ہے وہ جانوروں کو بہت نقصان دیتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اب میں مزید آپ کو تفصیلات دیتا ہوں ساتھ آپ نے جو بہر جانور کی جو علایدہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس طرح دودھ دینے والے جانور کی یا گبان جانور کی یا گائے کی یا بکرے کی یا بچھنوں کی تو اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ مطلب ان کو مخصوص مقدار میں وندہ چاہیے ہوتا ہے مخصوص مقدار میں سائلیج اور منرل مکسچر اور توری وغیرہ تو ہر ایک ہی مطلب بیلنس ڈائیڈ ہوتی ہے ہر ایک جانور کی علایدہ ویڈیو میرے چینل پر بنی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل میں اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ پوچھ لیں میں آپ کو کمنٹ میں وہ ان کا لنک بھیج دوں گا ان چیزوں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا سردیوں میں جانوروں کو جو ہے یہ فیٹس جو چکنائیاں ہوتی ہیں وہ لازمی دینی ہے چکنائیاں آپ دیں گے تو اس سے نہ صرف جانور کو طاقت ملتی رہے گی بلکہ وہ صحت مند بھی رہیں گے کیونکہ اس سردیوں میں جانوروں کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی تونائی وہ کس لی ہے کیونکہ تھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے انہیں اپنے جسم کا تیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے وہ تونائی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کمرے میں ہیٹر چلاتے ہیں تو وہ زیادہ بجلی لیتا ہے یا گیس یا جو بھی کوئل ہے وغیرہ تو وہ زیادہ انرجی لیتے ہیں تب ہی وہ کمرہ گرام ہوتا ہے اسی طرح جانور کو بھی اپنے جسم کا تیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے اور جس شیڈ میں ہے اس کا تیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے کافی ساری تمنائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہر جانور کی الہیدہ ہے جس طرح آپ بڑی گائے بھیس ہیں تو اس کو آپ سو گرام روزانہ دے سکتے ہیں اسے نہ صرف ان کا جو ہے وہ جسم کا تیمپریچر مینٹین رہے گا بلکہ دودھ میں بھی اضافہ ہوگا اور گوشت میں بھی اضافہ ہوگا اس طرح جو چھوٹی بکرییں وغیرہ ہیں ان کو آپ بیس گرام دے سکتے ہیں جو ذرا بڑی ہیں تو انہیں پچاس گرام فی دن دے سکتے ہیں جو بچڑے وغیرہ ہیں تقریباً سو کلو کے ان کو آپ تقریباً پچاس گرام سے ستر گرام ڈیلی دے سکتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ سردیوں میں دے سکتے ہیں لیکن اگر جب آپ قیمت کا کمپیریزن کرتے ہیں تو گھی کی نسبت آپ کو مہنگا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح ڈالڈا گھی یا آم گھی بھی آپ استعمال کر لیں تو وہ بھی کچھ حد تک چل جاتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا آپ گھی استعمال کر رہی ہیں جس طرح بائی پاس فیٹس ہیں تو وہ آپ کو اٹھائی سو روپے کلو تک مل سکتی ہیں جس میں جو ہے ایک تو انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے عام فیٹس کی نسبت پلس جو ہے اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہ جاتا ہے اب اٹھائی سو روپے کلو کا وہ ہے اور جو اس میں جو طاقت ہے وہ تقریباً اٹھائی کلو گھوڑ کے برابر ہے تو خود انعظہ لگا لیں بھئی دو کلو اٹھائی کلو گھوڑ کتنے کا پڑتا ہے وہ تقریباً تین سو روپے تک چلا جاتا ہے اور جو ہے یہ اس سے زیادہ انرجی ملتی ہے گھوڑ میں ٹھیک ہے کچھ مطلب منرس زیادہ ہیں لیکن انرجی کا کمپیریزن کریں تو وہ کام ہے اس لئے سردیوں میں جو ہے وہ زیادہ بہتر رہ جاتا ہے یہی فیٹس اگر آپ چکنائیاں دیں تو اس وجہ سے جانور سہت مند بھی رہتا ہے اور سردیوں کا بھی اچھا مقابلہ کرتا ہے دوسرا اگر آپ کو خالص خل ملتی ہے تو خل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خل سے بہتر پڑتا ہے ورنڈہ کیونکہ ورنڈے میں بہت سارے منرلز اور باقی چیزیں کیلشیم پروٹینز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں اگر خل سے کمپیریزن کریں خل میں آج کل دو نمری بھی چل رہی ہے اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے وہ بھی میں نے ڈسکرائب کیا ہوئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلس یہ ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں اکثر فارمرز کے لیے ایک بہت کام کی بات میں بتانے جا رہا ہوں جو لوگ ہیں جو فارمرز ہیں وہ سرسوں کا جو گھاس ہے وہ کاشت کرتے ہیں اور وہ خالص مطلب کاشت کرتے ہیں تو ان سے اکثر یہ پرابلم نظر آ رہے ہیں یہ ہماری لائف سٹوک کی ٹیم نے بھی پچھلے دنوں جانور مرے تھے میں نے بھی پرائیویٹ فیلڈ میں دیکھا تھا کافی سارے جانور مرے تھے وجہ کیا ہوتی تھی اچانک بلکل ٹھیک ٹھاک تندروس گائے بچڑی ہے بکری تھی وہ بلکل صحت مند تھی کوئی اس کو مسئلہ نہیں تھا اس نے گھاس کھایا اور اچانک دس منٹوں میں گری ہے اور وہیں پہ مطلب جب زبا کرنے کی بھی نوبت نہیں ملی اور وہ وہیں پہ مار گئی تو جب وہ مطلب ان کا انیلسز کیا گیا وہیں اس نے کیا چیز کھائی تھی اس میں یہ کلیر ظاہر ہوا کہ اس نے سرسوں کا گھاس کھایا تھا اور سرسوں کا گھاس ایسا لیا گیا تھا کہ اس میں نائٹرائٹس کی ریشو بہت زیادہ تھی نائٹرائٹس جو ہے ان کی میں نے تفصیل یہ علیہ دا ویڈیو میں دی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیتا ہوں تو اس میں وہ کلیر مطلب اس میں تھا کہ جانور جو ہے وہ کیونکہ یہ سرسوں کا گھاس ہوتا ہے یہ خاص طور پر کوروہ جب صبح سخت سردی ہوتی ہے کوروہ پڑا ہوتا ہے تو اس وقت فارمر حضرات کاٹ لیتے ہیں وہ اس کوروے کے دوران جو ہے ایک تو وہ کوروہ بھی نقصان دیتا ہے دوسرا اس میں نائٹرائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں نائٹرائٹس اگر جسم میں زیادہ ہو جائیں تو وہ زہر بن جاتے ہیں وہ الٹا بجائے صحیح دینے کے بجائے جانور کو پروٹین سورس کے طور پر کام کرنے کے الٹا وہ زہریلے مادے بن جاتے ہیں تو اس قسم کی احتیاطیں ضروری ہیں صبح جو ہے وہ گھاس جو بھی آپ نے کاٹ کے دینا وہ تقریبا دس یارہ بجے کاٹ کر دیں جس وقت مطلب ذرا دھوپ نکلاتی ہے کورا کام ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جانور آپ کا بہترین رہے گا تو یہ میں نے ایک دفعہ میں دوبارہ سمرائز بھی کر دیتا ہوں مختصر آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا احتیاطیں بتائی ہیں تو ایک تو آپ نے شیڈ کا ساری میں نے بتائی کہ آپ نے کور کرنا ہے دوسرا آپ نے خوراک کا خیال کرنا ہے خوراک میں میں نے آپ کو چکنائیوں کا استعمال بتایا جسے آپ کم قیمت میں کم خرچے میں جانور کو سردیوں سے بچا سکتے ہیں اور تیسرا یہ میں نے سرسوں کی موسیقی